حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے روانگی سے پہلے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تمام تعریفِ اللہ کے لئے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور صرف اسی کی دی ہوئی طاقت ہے درود ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی لکیر اولاد آدم کے لئے اسی طرح ہے جس طرح نوجوان لڑکی کی گردن میں گلو بند ہوتا ہے اور مجھے اپنے اباؤ اجداد کے ساتھ ملاقات کا شوق یاکوب کی یوسف کے ساتھ ملاقات کے اشتیاق سے بھی کئی درجے زیادہ ہے اور میرے لئے شہادت گاہ کا انتخاب کیا جا چکا ہے اور میں اسی جگہ کی طرف بڑھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا اور نواویز کے درمیان جنگل کے خونخوا بھیڑیے میرے جسم کو نوچتے ہوئے کاٹ رہے ہیں اور وہ ضرور بزرور اپنے بھوکے شکموں کو بڑھیں گے اور جو دن قدرت کے کلم سے لکھ دیا گیا ہے اس دن سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا جس عمر میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے اسی عمر میں ہم اہل بیت کی رضا اور خوشنودی ہے ہم اللہ کے اس امتحان پر صبر کریں گے اور ہم اس سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس پر صبر کا عجر اتا فرمائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے گوشت کا حصہ ہرگز جدا نہیں ہوگا بلکہ یہ خدا کی بہرگاہ میں اس کے لئے زخیرہ ہے اس سے نبی کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچے گی اور اس کے ذریعے ان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا جائے گا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ جو شخص ہماری خاطر اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے اور وہ خدا کے ساتھ ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو اور میں کل صبح روانہ ہوں گا انشاءاللہ تعالی حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے آٹھ زلحج کو روانہ ہوئے آپ علیہ السلام کے ہمراہ آپ کے خاندان والے آپ کے غلام اور وہ لوگ تھے جو حجاز بسرا اور کوفہ کے رہنے والے تھے آپ علیہ السلام کے ہمراہ یہ لوگ مکہ میں قیام کے دوران آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے موسیقی 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 موسیقی